ہماری چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں مگر یہ ماں کیا صدارے کی یہ خود لپنگی بن گئی ہے یہ ماں کیا صدارے کی بیچاری یہ خود آدی آدی ننگی گھوم رہی ہے بوڑھی گھوڑی نئی لگام چالیس سال کی ہو گئی چالیس سال کی ادھیر ہو گئی ادھیر ایسی سال مشکل سے ہو رہی ہے عمر چالیس سال کی ہو گئی تو ادھیر نہیں ہوئی مگر اس کی ستنیاں آج بھی نہیں گئی یہ وہی پینے پر رہی ہے وہی ستنی ہیں جو ڈیوہ سال کی بچی کو پینائی جاتی ہیں بوڑے بیل کے سینگ کاٹ دو کیا وہ جوان ہو جائے گا کیا اور بعض بعض مولا مشیر صاحب اتنی بری لگتی ہے دیڑھ کلو ادھر نکلی پڑی دو کلو ادھر نکلی پڑی اور ستنیا نہیں چھوڑ رہی ہے ستنیا استغفراللہ اللہ کی بندی ڈھنکا لیواز پہن لیتی جو سارے ایپ چھپ جاتے ابھی ایک ہفتہ گزرا ہوگا حضرت ایک ہفتہ شاعر صاحب ایک ہفتہ گزرا ہوگا میں دلی ائرپورٹ پہ اترا باگ دوگرا سے بنگال سے آ رہا تھا چڈڈا دی بالکل چڈڈا ایسی ٹانٹیا لڑکی جنس کی پینڈ میں اور کبھی یوں ٹیڑی ہوگے سیلپی لے رہی ہے یوں ٹیڑی توبہ توبہ ہر کل پہ سیلپی لے رہی ہے ہر کل پہ میں کہنے لگا یا اللہ اس کے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے یہ کہاے کو کبھی چھٹیا یوں کر کے سیلپی لے رہی ہے کبھی بال یوں پھیک کے سیلپی لے رہی ہے موبائل کو نچائیں نچائیں پھر رہی ہے اوہ پیارا یہ ہمارا کام نہیں اللہ حسین مجھے حسین کی پہلی آدھ آ گئی جل کا لام سیدہ زینب ہے ان کی پروس میں رہنے والے کہنے لگے میں بندرہ سال سے سیدہ زینب جو فاطمہ کی بیٹی ہے ان کی پروس میں رہا مگر برکا تو برکا رہا چادر تو چادر رہا دو پٹا تو دو پٹا رہا بغیر دو پٹا تو بغیر دو پٹا بغیر برکے کے تو چھوڑو بغیر چادر کے تو چھوڑو کبھی میں نے برکا اور دو پٹا اور چادر میں بھی سیدہ زینب کو بدلہ سال کی عمر میں کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا ایک دن طبیعت خراب ہو گئی طبیعت نہ ساز ہو گئی شاہر نے کہا اوہ میری بی بی چلو طبیعت نہیں ہو رہی یہ حکیم سے دوا لے لو کہا نہیں میرے سرٹ آج میں نہیں جا سکتی اس میں غیر مرد پاس میں نہیں جا سکتی انہوں نے کہا اگر طبیعت بی ماری ہو جائے تو اسلام اس کی تو اجازت دیتا ہے اسلام اتنی تو اجازت دیتا ہے چلو دوا لے لو تو وہ کیا کہتی ہے اسلام کے شہدادیوں سنو وہ کہتی ہے کہ اسلام تو اجازت دیتا ہے مگر میرے ساتھ مجبوری ہے کہ میں ساتھ ماں کی پیتی ہوں علی کی پیتی ہوں نبی کی نواسی ہوں میں اس پاتھ ماں کی پیتی ہوں وہ حشر میں اور کہا جائے گا لوگوں اپنی نظر چکا لو میرے نبی کی پیتی آ رہی ہے دیکھا تمہیں حالات دیکھیں نئی نئی شادی ہوئی موٹر سیکل ملی ٹگڑی والی جس کا نام مجھے تنہیں یاد نہیں جیسے بلٹ ہے اپاچی ہے اور کون کو پلس تمہیں مل گئی ہے کیا اچھا پلسر ہے نئی نئی موٹر سیکل ملی اور ہی ٹھٹوہ بلکل موٹر سیکل میں تیل ڈالنے کو ہمت نہیں ہے مگر مانگ رہا چار پئیوں کی بھیق مانگ لو مسجد کے گیٹ میں بیٹ گئے جہیز مانگ رہا ہے جہیز کانی لڑکیوں کانی سامنے شٹ کھڑی کر دو چار لیٹے دکھ رہی ہے اس کی ٹپر 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 تو کانی نہیں دکھ رہی ہے پیچھے والی خطری بھی چل لہی ہے لنگلی بھی صرف اتنا لالچی ہو گیا اتنا لالچی ہو گیا ارے اپنے پروردگار سے ان بزرگوں کی بارگاہ میں آپ دعا کریں مالہ مال ہو جا آدھی روٹی کالے مگر خون پسینے کی کمائی کی کالے مجھے مزدور اتنے پیارے لگتے ہیں وہ خدا حدارہ اتنے پیارے لگتے ہیں اگر یہ مزدور پانچ وقت کی نماز ادا کر لیں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کر لیں ان سے زیادہ نیک کمائی کسی کی نہیں بہت زیادہ نیک کمائی سمجھے اب نئی نئی شادی ہوئی بیٹھے موٹر سیکل پہ وہ نئی نئی دلنیا اتنا ٹائٹ برکو اتنا ٹائٹ برکو بیٹھنے کا انداز یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور بیٹھے موٹر سیکل پہ اور وہ کیا ہرررر دیزے کوئی جو ہے اس شوہر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے لٹکی پڑی ہے کوئی کمر پکڑ کے چپکی پڑی ہے کوئی بغل میں ہاتھ ڈال کے ڈاٹے پڑی ہے کہ میرے شوہر کو مرگی کا دورہ پڑے گرجہ مرمنا نہ جائے میں بچا لوں گی اور یہ یہ جنابے والا اسی سے نیچے ایکسی لیٹر چھوڑتے ہی نہیں کیوں ہاتھ کرے پڑا اسی سے نیچے نہیں آرہی ہے بھلے ٹرک کے اندر گھل جائے کیوں اس لیے ناک کٹ جائے گی پیچھے جو بیٹھی ہو ناک کٹ جائے گی اور یہ بہودہ سمجھ رہا میری بی بی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے پیار پیار ہے یہ پیار نہیں ہے یہ نفسانیت ہے یہ خواہشات ہے شیطانیت ہے اور وہ مسلمان کی بیٹی ہے اسے پتائی نہیں ہے میرا باپ آجی نمازی کئی روح پہ کوئی نمازی نہ مسلمان نہ نہ برقہ پہنے ہوں کئی مسلمان دیکھ لے اس کی ناک کچھ جائے اور یہ سمجھ رہا میری بی بی مجھ سے بہت زیادہ پیار کر رہی ہے پیار ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے اگر اجازت ہو تو میں تمہیں پیار دکھا دوں بی بی کا نام سیدوں کی تعدیق حضرتِ حقیمات شوہر کا نام حضرتِ علی ان دونوں کا پیار دکھاتا ہوں حضرتِ علی ایک دن اندر گھر میں آئے سیدہ فاطمہ سوکی روٹی کھا رہی تھی وہ فاطمہ اگر جو پتھر سے کہہ دیں سونے کا بنجا تو بنجا تو ارے ان کے بیٹے غریب نواز تیرہ چودہ پیلی کے بعد اگر یہ کہہ دیں تو سونے کا بنجا حق ہے اللہ اللہ حضرتِ علی آئے فاطمہ کہا اگر پکڑ لیا کمرے کے اندر تیسرہ کوئی نہیں حضرتِ علی نے اگر پکڑ کے کہا اوہ میری پیاری بی بی اوہ میری پیاری بی بی تم میری گھر میں چھے چھے دل بھوکی رہی دل دل بھوکی رہی اوہ فاطمہ ایک جوڑی کپڑے میں تم نے ایک سال گزار گیا اوہ فاطمہ پھڑ جاتا تکے مد لگا تکے پہن لیا کبھی باپ سے شیطایت نہیں کی اوہ فاطمہ کبھی تم اس ناراض نہیں ہوئی فاطمہ کبھی تم نے ریکویسٹ نہیں کی اوہ فاطمہ کبھی تم نے مجھ سے خواہش ظاہر نہیں کی آج یہ کھاؤں گی وہ کھاؤں گی فاطمہ میں تمہارا شاہر علی ہوں آج میں تم سے کہتا ہوں فاطمہ مانگو 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 فاطمہ آج تمہاری چلے گی جو تم مانگو گی علی بی بی گا آج علی کا پاور دیکھ لو فاطمہ مانگو کچھ بھی مانگو فاطمہ علی دے گا فاطمہ کہنے لگی علی میں تم سے راضی ہوں علی راضی ہوں علی مجھے کچھ نہیں چاہیے علی تم مل گئے مجھے قلعہ کی دولت مل گئی آئے آئے کہاں نہیں فاطمہ مانگو آج میری طبیعت چاہ رہی ہے فاطمہ مانگو کھانا مانگو گی حاضر کپڑا لتا مانگو گی حاضر سونے چاندی مانگو گی حاضر ہیرے جوائے رات مانگو بھی حاضر فاطمہ مانگو کہا علی کچھ نہیں چاہیے علی بس یوں ہی آپ مسکراتے رہو فاطمہ تمہاری خدمت کرتی رہے فاطمہ بھی راضی فاطمہ کا خدا بھی راضی سبحان اللہ سبحان اللہ 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 حضرت علی نے پھر ہاتھ پکڑا فاطمہ مانگو فاطمہ اگر چاند مانگو گی حاضر سخت و تاج مانگو طولت مانگو سرور مانگو جب جان کا لگایا فاطمہ نے موپے ہاتھ رکھ دیا علی چپ ہو گئے فاطمہ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے اور کہاں مولا میں اپنے علی سے راضی ہوں مولا میرے علی کی عمر میں پر رہتے تھا پر مانے سبحان اللہ یہ ہے پیار سبحان اللہ تم اپنی بی بی سے کبھی کہہ کے دیکھنا کہیوں مانگ کیا مانگ رہی ہے تو چھوٹتے کہیوں یہ مو اور مسور کی دال تین سال ہو گئے تم نے وہ فلم کی طرح جو کپڑے نکلیں وہ تو بنبا کے نہ دیا تین سال ہو گئے کبھی ہمارے علاقے میں نینی تالیں نینی تال تو گھما کے لے کے نہیں گئے اچھو اگر تھوڑی سی شرافت ہوگی نا تو کہے جو مانگ کیا مانگ مانگ لوگا مانگ تو کیا کہتی اچھا ایسا کری اور چاندی سونے کا تین تولے کا ہار بنوا دیا بولو ہے نہیں حضرت ایسا لگ رہا ہے تجربہ یہ نہیں بھی ہو گیا یہ بڑی غصے میں کہہ رہا ہے کہ رہا ہوں اس کا ملدہ یہ بھی گھر چکے ہیں چلو کہا فاطمہ مانگو حضرت علی کر فاطمہ مانگو نہیں علی میں راضی ہوں جب علی نے زیادہ کہا فاطمہ بھی پیار میں آگئی فاطمہ کہنے لگی علی مانگ لو فاطمہ کی مانگ پیچھے مت ہٹنا کہا مانگ لو فاطمہ مانگو آج علی کا پاور دیکھو کہا پا علی مانگ لو کہا فاطمہ مانگو اتنا جب کہا فاطمہ کے سر جھک جایا فاطمہ کے سر نیچے ہو گیا آنکھوں میں آسو آگئے علی نے تکیت ہوت لگا کے کیوں تھا فاطمہ رو کیوں رہی ہو آنکھوں میں آسو کیوں ہو فاطمہ کہنے لگی علی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی او میری بہن سنو مانگا تو کیا مانگو وہ کہنے لگی علی آواز لڑکھڑا رہی ہے ہوتے کب تپا رہی ہے کہا فاطمہ مانگو فاطمہ کہنے لگی علی مانگو کہا مانگو فاطمہ کی آگوں میں آسو ماتے ہوئے کہنے لگی اے علی سنو جب میرا اتقال ہو جائے اے علی جب میں مر جائے اے علی جب میری روح نکل جائے اے علی جب میں دنیا سے چلی جائے علی میرا جنازہ دن میں مت نکالنا رات میں نکالنا جب اتنا سنا تو علی کہنے لگے اے فاطمہ اتنا آر بتاؤ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہے کب پران کی کوئی آیت نازل ہو عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے یا نبی کی کوئی حدیث ہے فاطمہ کہنے لگی اے میری بہنوں جو بغیر پڑتے کے گھومتیوں سنو جو بغیر پڑتے کے گھومتیوں سنو جو فیش میلے کبھلے پہنتیوں سنو جو پیپردار رہتیوں سنو یہ تمہارا بھائی ہاتھ جو تو میں پیغام دے کر کے جا رہا فاطمہ کہنے لگی جو پیپردار رہتیوں سنو یہ تمہارا بھائی ہاتھ جو تو میں پیغام دے کر کے جا رہا فاطمہ کہتی ہے اوہو علی خودوں نے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھا حدیث کے بارے میں نہیں پوچھا تم نے میری خواہش پوچھی ہے تم نے میری مرضی پوچھی ہے قرآن کی کوئی آیات نہیں ہے حدیث نہیں ہو آتما تم نے ایسا کیوں کہا فاطمہ کہنے لگی علی میں نے اس لیے کہا ہو لی جب چکا تو میں زندہ رہوں گی کسی غیر مرض کی نظر پڑھنے نہیں تکی مرض کی نظر پڑھنے نہیں پوچھا آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سی رابطہ قائم کریں لمرا ایجنسی امین آباد لکھنو موبائل نمبر 9935 055789